سیار اب یہ پرشیو والے صاحب پر لاؤ گے ہم پر سپید باتیں کریں گے اچھی نہیں ہے بولر تو صحیح ہے لیکن بیٹس میں ہم تھوڑے کم کام کام نہیں کر رہے شاید بیٹنگ لائن سے پاکستان آر جائے لیکن انڈیا بولنگ لائن سے پاکستان جیت جائے گی دیکھیں جو ٹیم اچھا پرفارم کرے گا اسی نے جیتنا ہے یہ تو بالکل آپ نے سیاہتی پیان دے دیا ہے نسیم شاہد فقر زمائے پاکستان جیت رہا ہے انڈیا پاکستان ہمیشہ بولنگ سے ہی جیتا ہے بیٹنگ سے تو کبھی جیتا ہی نہیں پاکستان جیتے گا اسلام ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں رابطہ ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزوان محمد صلاح الدین پاکستان اور انڈیا کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں ایک دفعہ پھر ٹاکرہ ہونے جا رہا ہے اب تک جو ہے پاکستان اور انڈیا کے بارہ میچ ہوئے ہیں نو انڈیا نے جیتے ہیں تین پاکستان نے جیتے ہیں پاکستان ہمیشہ بڑے ٹورنمنٹس کے اندر ایک دباؤ کا شکار رہتا ہے یہاں ہم آئے ہیں باغے جنا کے اندر لوگوں سے معلوم کرتے ہیں ان کی کیا رائے ہیں ان کو کیا ایکسپیک کرتے ہیں پاکستان کے جیتنے کے کتنے چانسز ہیں اور انڈیا کے جیتنے کے کتنے چانسز ہیں پاکستان جیتنے والا ہے یا انڈیا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے اندر دیکھیں جو ٹیم اچھا پرفارم کرے گا اسی نے جیتنا ہے دل کا بیان دل تو پاکستان کے ساتھی انشاءاللہ دعا کرتے ہیں پاکستان ہی جیتے ہیں لیکن پھر وہی بات آتی ہے آخر میں کہ جو ٹیم اچھا بیٹ کرے اچھی بالنگ کرے اور اچھی فیلڈ کرے تو پھر جب اور ہم کمپیریزن کریں چیزوں کا تو ظاہر سے بات ہے جس ٹیم کا پارہ ہائیوں کو وہی اسی نے انشاءاللہ جیتنا ہے ابھی تک جو ہے نو دفعہ انڈیا جیتا ہے اور تین دفعہ صرف پاکستان جیتا ہے لیکن اس دفعہ پچھ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیٹنگ پچھ نہیں ہے باولنگ پچھ ہے دیکھیں باولنگ کی علیہ السلام دلہ دیکھا جائے پاکستان کا شروع سے ریکارڈ اچھا رہا ہے اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں چونکہ ایزا پاکستانی جو ہے ایزا پاکستانی کی ہم جو ہے اپنی ٹیم کا سپورٹ کریں گا اور انشاءاللہ امید ہے کہ پاکستان ٹیم جو ہے جیت کر رہا ہے بیٹس مین میں تو ہمارا نہ آزم خان چلنا ہے نہ سائم ایوب چلنا ہے نہیں میں بھی پاسیبل کیا ہے چونکہ میچ انڈیا کے ساتھ ہے انڈیا کے میچ میں جو ہے بعض اوقات معجزہ بھی ہو سکتا ہے جی بالکل جس طرح آپ کو دوہزار سترہ کا ٹی ٹونٹی یاد ہو جس میں ہم نے جو ہے بہت اچھا پرفارم کیا اور بہت بری طرح ہم جو ہے انڈیا کو شکست دی اور ہو سکتا ہم اس سے بھی برا شکست دیں اس بار اچھا دوسری طرف جو ہے وہ کولی ہے کولی ورلڈ کلاس پلیئر ہے شرما ہے پھر ادھر سے محمد سراج ہے باولنگ کے اندر نہیں اگر دیکھا جا تو ہمارے پاس اس بار اچھے باولر ہے ہماری باولنگ اٹیک اٹیک جو ہے پہلے سے اور اچھی ہے تو ہم انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ باکستان اچھا پرفارم کریں انڈیا ٹی ٹونٹی ورلڈ کب میں انشاءاللہ پاکستان ملتا میچ انشاءاللہ لیکن ٹیم تو ادھر بھی مضبوط ہے پاکستان کی ٹیم بہت مضبوط ہے محمد آمر کی واپسی ہے شاہین افریدی بہت اچھا ہے اور انڈیا وارے تو ویسے لیفٹ آم سپننر کے سامنے فرسٹ بولر کے سامنے کچھ بھی ٹیک نہیں سکتے بہت اچھی ہماری بھی ٹیم ہے بلکہ رات کا جو میچ انڈیا کا ہوا ہے اس میں آپ ریڈ کولی کی پرفارمس دیکھیں نہ ہونے کے برابر ہے رویٹ شرما کو بھی چانس میرا تو ہم پاور میں ہیں بکٹیں ہی وہ جو ہے بیٹنگ نہیں بنائی گئی بیٹنگ بکٹیں نہیں ہیں لیکن ہماری بولنگ ان سے تکڑی ہے ان کو رات کا ڈار بیٹھا ہوا ہے پیچھے ان کو جو میڈیا انڈیا میڈیا وہ اس بات پر طلا ہوا ہے کہ ہمیں فیور نہیں دی جاری لیکن ہماری بولنگ ان سے بہت اچھی بولنگ میں آپ کیا سمجھتے ہیں شاہین زیادہ بہتر رہے گا آمر اور شاہین دونوں اچھے رہیں گے ہمارے پاس نسیم شاہ ہے ہارس روف ہے جو بھی لیکن ہماری کنڈیشن ابھی تک ان سے بہت اچھی سراج ہے لیکن ہمارا جو بولنگ اٹیک ہے وہ خود مان رہے ہیں اس چیز کو کہ ان کا بولنگ اٹیک ہم سے بہتر ہے بھلے ہم آج تک بلڈ کام میں ان سے جیتے نہیں ہیں لیکن پیچھلے دو سالوں سے جو ہماری کرکٹ ہوئی ہے ان سے بہت بہتر رہی ہے لیکن آئی پی ایل میں تو وہ چکے چوکے مارتے ہیں آئی پی ایل والے پرے رات کو ویراد کولی ٹاپ سکورر تھا لیکن رات کو ایک سکور پر آؤٹ ہوئا ہے تو آئی پی ایل اور یہ انٹرنیشن کرکٹ میں زمین آسمان کا فرق دو انشاءاللہ پاکستانی جیتے گا لیکن کلاری تو ادھر بھی بہت مضبوط ہے کلاری ادھر بھی مضبوط ہے لیکن پاکستان کا ٹیم بھی اس وقت صحیح اچھا ہے بابر آزم زیادہ بہتر ہے یا کولی زیادہ بہتر ہے میری نظر میں تو کولی اچھا ہے لیکن جیتنا پاکستان کو ہے لیکن پاکستان کے پاس اگر دیگر بیٹسمنٹ میں آپ دیکھیں تو رزوان اور بابر کے بعد تو ٹیم میں کوئی اور چل نہیں رہا آزم خان بھی نہیں چل رہا اور وہ بھی نہیں چل رہا آزم خان کو تو پذول میں لیا ہے لیکن بارحال پخر زمان ہے اور اسمان ہے باقی کی لڑی اچھا ہے اماد وصیم کا کیا گئے اماد وصیم اچھا ہے اور باولنگ میں باولنگ میں کون شاہین آمیر باولنگ میں شاہین ہے نسیم شاہ ہے ماشاء اللہ باولنگ سایٹ بہت اچھی ہے باولنگ سے آپ کو امید ہے کہ وہ جتوالیں گے تو پاکستان ہمیشہ باولنگ سے ہی جیتا ہے بیٹنگ سے تو کبھی جیتا ہی نہیں بھائی پاکستان ہی جیتے گا بجا کیا ہے بجا ایسا ہے محبت ہوتی ہے نہیں نہیں محبت کی حالابہ بھی ہمارا پاس پلئر اچھا ہے بولنگ اچھا ہے آپ کو بتائیں ہمارا پاس تین پاسٹ بولر ہے اور سپینر بھی اچھا ہے بیٹسپین بھی اچھا ہے بیٹسپین میں آزم چللا ہے نہیں چلیں گے وہ تو تی ٹوینٹی بیچ ہے یہ تو ایک پلئر کا مچ ہے ان میں سے کوئی بھی چلے گا یہ انتینوں میں سے چاروں میں سے تو پھر میں اچھا بارا بابر آزم کو لوگ کہتے ہیں یار کلاسی کلاسی ہے ٹی ٹوینٹی کا پلئر نہیں پلئر ہے یار اس کا سٹرائی گریٹ سٹرائی گریٹ دیکھو سب کچھ دیکھو اس کا کلتا اچھا ہے تو کیا سیئی کھولی بھی تو ہے وہاں سے در نہیں کھولی بھی تو ہے ان کا بھی اچھا ہے ٹیم اچھا ہے ان کا دیکھتے بارا جو بھی ہوگا لیکن جیتے گا پاکستان کو جیتنا چاہیے تمام قوم کی دعائیں ان کے ساتھ ہے پاکستان جیتے گا انشاءاللہ میرے بھائی لیکن لوگ کہتے ہیں کہ بابر آزم بڑا سلوپ کپتان ہے نہیں نہیں کیوں سلوپ کپتان ہے یار بابر آزم اپنے جس طرح ٹیم کو چلا رہے وہ اچھا چلا رہے ہار جیت تو کل کا ایسا ہے دو گوڑے اترتے ایک جیتتے ایک آرتے ہماری امید ہے ہمارے پیار بابر آزم سے سب ٹیم سے جیتے گا رہے گا اپنی کوشش کرے گا بھائی نہیں لیکن کوشش کرے گا یا ویسے ہی نہیں نہیں کوشش کرے گا لڑے گا انشاءاللہ بولنگ لین ہماری بہت اچھی ہے بیٹنگ لین بھی اچھی ہے انشاءاللہ ضرور جیتے گا انڈیا والے تو بڑے لبے لبے چھکے لگاتے ہیں ایپیل ایپیل کی اور آمیر بھی جوانی میں انشاءاللہ دونوں اپنا کلر دکھائیں گے رنگ لائیں گے بولنگ کریں گے انشاءاللہ اماد وسیم کو بھی واپس لیا ہے اماد وسیم کو بلکل اپنی جگہ بلکل صحیح لیا ہے کیونکہ وہ بیٹنگ بھی کر رہا ہے سپن بولنگ بھی کر رہا ہے اور یہ جو آزم خان تو چل کے نہیں دے رہا سیار اب یہ پرشیو علیہ صاحب پر لاؤ گے ہم پھر سپید باتیں کریں گے اچھی نہیں اس نے ہم آزم خان کی جگہ محمد جو حارس ہے نا وہ اس کی جگہ بننی شاہیے تھی اور یہ کیپنگ کس کو کرنی چاہیے آزم کو کرنی چاہیے رزوان کو کرنی شاہیے جی اور وہ جو سائم ایوب ہے سائم ایوب تو نہیں ہے اس کا کوئی ریزلٹ ہی نہیں ہے پی ایس ایل میں تو بہت اچھا ریزلٹ پی ایس ایل میں انٹرنیشنل میں لیکن پچھ بھی تو دیکھو نا پچھ پہ اگر جو ابھی آئی ایس گیا ہے وہ سوک کے اندر اندر ایک سو ایک دو گیا ہے نہیں یہ لوگ آج ماریں گے بابر تو سینچری مارے گا میرا خیال تو یہ ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں اس میں ہمارے پاس جو پھر بیٹسمن میں اگر ہم اور بات کرتے ہیں بابر اور جزوان کے بعد بیچے اسمان خان بھی ہے سائم ایوب سائم ایوب کو تو آج چانس نہیں ملے گا میرا جتنا خیال ہے نہیں اگر انڈیا کے میچ میں انڈیا کے میچ میں چانس ملے گا تو سائم ایوب نہیں کھیل پائے گا نہیں کھیل پائے گا نہیں کھیل پائے گا اسل میں تو اتنا اچھا کھیل تو یہ تو سارے لیگ کے شہر ہے اچھا یہ لیگوں میں کھیلتے ہیں کیونکہ لیگ میں یہی ہوتا ہے کہ اس کو اگر چانس ملے نہ ملے ٹیم کے اندر ہوتے ہیں یہ پاکستان کرکٹ اس میں اگر آپ نے پرفومنس نہیں کیا باہر ہو سکتے اس لیے ان کے اوپر پریشر ہوتے ہیں اماد وصیم کیسا کھیلے گا اماد وصیم تو اچھا ہے تو پرفومنس اس کے دیکھا تو بہت اچھی ہے سیریزوں میں بھی جو بھی جو سیریز ہوئے انگلیمزیلین کے خلاف سب سے اچھا ہو اماد وصیم اچھا ہے بولر اگر آئے تو شاہین ہے ہمارے پاس آمیر ہے اماد ہے بولر تو سب صحیح بولر تو صحیح لیکن بیٹس میں توڑے کام کام نہیں کر رہے پاکستان انڈیا میں آپ سمجھ رہے ہو پاکستان جیتے گا جی پاکستان تو انشاءاللہ جیتے گا اگر بیٹنگ پاکستان کی چلی تو بولنگ تو چلے گی کیونکہ انڈیا والے پچ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ بیٹنگ پچ نہیں ہے بولنگ پچ ہے تو صحیح وہ تو صحیح بات ہے جتنی بولنگ پچ اتنے پاکستان کے بولر اچھے کھیلیں گے اکستان جیتے گا یا انڈیا جیتے گا ڈی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے اندر ان کو چاہیے پہلے تو اپنا یہ اپنا شہداب کو اس کو باہر کر دیں شہداب کو یا آزم خان کو آزم خان سمیت کیونکہ وہ پیٹ میں آ جائے گا نا آرام سے یہ دو تو کلال ہی نہیں آپ نے نہیں کلال ہے کیونکہ چاچا کو یہ لوگ گوور نہیں دے رہے حالانکہ بہترین اول راؤنڈر ہیں ساتھ ہمیشہ کڑے تھے ہمیشہ کڑے رہیں گے ساتھ جلو ابھی سیاسی جلزہ نہیں کرو یہ بتاؤ کہ اور کون کون پلیئر جو ہے نا کھیلے گا یہ کہتے ہیں بابر بھی جو ہے نا بس سٹائل میں رہتا ہے چوکے چکے نہیں لگا پاتا نہیں دیکھو بابر کی بیٹنگ اس طرح ہے وہ سمجھ کے گیم کھیلتا ہے وہ لوگ کو یہ نہیں دکھاتا میں ویرات کو لیوں وہ اپنا گیم کھیلتا ہے گیم کھیلتا ہے وہ پاکستان کو جتوا دیتا ہے اب یہ پاکستان والے چکے 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 ہر چیز توڑی ہوتی ہے گیم میں کھولی اچھا اچھا پلیئر نہیں ہے کھولی کیوں نہیں ہے نمبر ون ہے مگر اس کے اپنا ٹائمنگ ہے ابھی بابر کے پاس اس طرح ٹائمنگ نہیں ہے تو کیا کرے وہ کوشش تو کر رہے ہیں بابر ٹی ٹوینڈی کا پلیئر نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا کوئی نہیں مار سکتا یہ دونوں چل پڑیں گے رزوان اور بابر چلیں گے انشاءاللہ چلیں گے پاکستان پاکستان میں کون بابر آزم بابر آزم لیکن بابر آزم کو تو لوگ کہتے ہیں بڑا سلوپ گپتان ہے اس کے تو ٹوینڈی کا گپتان بابر کیلتا ہے ڈی میں وہ بابر رزوان فخر یہی تین ہے اور آزم خان وہ تو ٹولر ہے اچھا جماعت وسیم بھی تو لیا ہے وہ اچھا کیلتے ہیں ادھر آجا ان کی بال لکھ رہی ہے تو ادھر سے جو کھولی ہے اور وہ ہیں کھولی کا تو پھر اپنا لے والے نا کوشش کریں گے ہم جیتے ہیں ان کے بھی تو فاسٹ بولر بڑے اچھے ہیں اچھے ہیں ہمارے بھی تو زیادہ اچھے ہیں وہ آئی پیل میں بڑے چھکے مارتے ہیں آئی پیل کے فلیٹ پیچے ہوتی ہیں وہاں پہ تو پاکستان جیتے گا یا انڈیا انشاءاللہ پاکستان ورڈ گب لے کے جائے گا ٹی ٹوئنٹی بابا رازم زیادہ پسند ہے یا رزوان خان میرے کو بابا رازم مگر پسند ویراد کھولی کو کرتا ہوں ویراد کھولی کو کرتا ہوں لیکن پاکستان جیتے گا جی جیتے گا پاکستان لیکن ویراد کھولی تو بڑے لمبے لمبے چھکے مارتا ہے بابا رازم تو نہیں بابا رازم تو ہے مگر کھولی سٹار ہیں پوری دنیا کے ایک سٹار جی کھولی جیتے گا لیکن بابا رازم جو ہے پاکستان جیتے گا لیکن خولی مر mine جیتے گا بابا رازم توul اپتان ہے بابا رازم لا اپتان نہیں ٹیکنیک کے ساتھ کھلتا ہے بابا رازم اور کوولی 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 ماسٹر کلاس ہے کچھ بھی کہے نہیں سکتے بابا رازم دی اچھا کhes اچھا بولر پہ ہوگا میچ بات تو کرو کوئی نہیں آمیر اچھا ہے یا شاہین شاہین نہیں چلے گا اور عماد وسیم نہیں چلے گا حمد آمیر ہے بس کون سا اچھا بولر آپ سمجھ دے ہو کہ کون کام کرے گا شاہین یا آمیر یا عماد وسیم شاہین بالنگ میں کون سب سے فیوریٹ کون سا آپ محمد آمیر شاہین اچھا نہیں کیل گا شاہین ابھی آمیر پرانے ایکسپیریانس بولر اس کے ساتھ ایکسپیریانس ہے نسیم شاہ نسیم شاہ بھی اچھا ہے توڑا آمیر 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 تو آپ نے بتا دیا عماد وسیم عماد وسیم بھی اچھا پلیار ہے سپینر میں اچھا ہے سپینر میں بیٹنگ میں بھی اچھا ہے ڈی ٹوینٹی کو کرکٹ نہیں مانتے نہیں کھٹ تو ہے لیکن وہ مینے جو ہوتی آج کل کرکٹ ہوتی کھٹ کھٹ یہ انٹرنیشنل لیول تک میں آپ سمجھتے ہو کہ مینے جو کلپ لیول تک ہوتی اب تو انٹرنیشنل لیول تو بہت بڑی چیز ہے اوپر سی برائی آتی ہے نا نیچے سے آتی ہے تو یہ جو امریکہ میں لے کے گئے ہیں ٹی ٹوینٹی ورلڈ سمجھتے ہو پیسے کا کھیل ہے پاٹ پیسے کی نہیں ہے پبلک کو بھی رکھنا ہے نا ہر بچے کو نیا کھلونا چاہیے امریکہ لوگوں کو چاہیے گرکٹ کا کھلونا تو ان کو دے رہے ہیں بلکل ہی بالکل ہی بالکل ہی بالکل ہی بالکل ہی بنایا ہے دیکھتے تو آٹیفیشل بن جاتی ہے وہ چاہیں گے تو ددس ویڈو چھو جائے گی کیا فرق پڑتا ہے وہ تو جیسی چاہیں گے جیسی وہ کیا فینسی کو بنائیں گے جیسا سکول لیول کو بنانا ہوگا سب سے چلائیں گے انٹی سکری تو چیز کی ہیں سی گرانڈ میں کینیڈا سے امریکہ نے یہ دو پہ گٹتی اور کوئی بھی گٹتی ساتھ دکھتے ہیں یہاں پہ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اس لیول کی ایمانداری والی کرکٹ نہیں ہوگی نہیں کہیں نہیں ہوتی کہیں بھی نہیں ہوتی کبھی بھی نہیں ہوتی کب ہوئی یہ ورلڈ کپ پھر اس کا ہولا انڈیا ہی لے کے جاگا پیسے کی نہیں نہیں انڈیا لے کے جاگا میں یہ نہیں کہہ رہا انڈیا لے کے جاگا ویسٹرنیس کے اندر انڈیا کا کام نہیں ہے ویسٹرنیس کے اندر نہیں انڈیا لیکن یہ مینیج ہو جاتا ہے ارچیز مشاہلے ٹھیک ہے سب یہ مینیج ہے ورلڈ پولٹکس میں کس کو اوپر لانا ہے کس کو آئی لائٹ کرنا ہے یہ سب چیزیں ہمیں دنیا ایک پیچ پہ رہے نا تو وہ ایک پیچ والے کو لائیں گے کسی کو اللہ مالک ہے تو ناظرین عوام کی آرہا آپ کے سامنے ہے لوگوں کی زیادہ رائے تو یہی ہے کہ پاکستان جیتے گا اور پاکستان کی بالنگ کے اوپر لوگوں کو زیادہ اعتماد ہے خصوصا جو ہے وہ محمد عامر کے ٹیم میں شامل ہونے سے اور عماد وسیم کے اور نصیم شاہ کے لوگوں کو امید زیادہ بڑھ گئی ہے شاہین سے بھی امید ہے تو دیکھیں اب یہ میچ ہونے جا رہا ہے کیا اس کا نزیجہ نکلتا ہے پاکستان زندہ بار موسیقی